موسیقی 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 بہت دن کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کافی دن سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا تھا کہیں بیزی تھا موسیقی آج واپس آئے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ سے کنٹینیو ویڈیوز کوشش کریں گے پوسٹ کرتے رہیں آپ کے لئے آج کی ویڈیو ہماری ہے ریال می یو آئی 3.0 جو کہ ابھی بیٹا ورجن میں ہے اور ریال می جیٹی ماسٹر ایڈیشن کے لئے آویلبل ہے اس کو میں نے انسٹال کیا کئی دن سے اس کو میں یوز کر رہا ہوں اس میں کیا ہے ایسا کہ آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے شروع کرنے سے پہلے بتا دوں میں نے اس سے پہلے ریال می سیون پرو پر جب ریال می یو آئی 2.0 کا بیٹا آیا تھا وہ انسٹال کیا تھا میرا ایکسپیڈینس بہت ہوریبل تھا بہت زیادہ بگز تھے بگز کیا تھے کہ اس دن کے بعد سے وہ فون بلکل بیکار ہو گیا جو کہ بہت سمودھ تھا کبھی بھی اس اپڈیٹ کو سمال نہیں پایا جب افیشل بھی اپڈیٹ آ گیا لیکن اس کے بعد بھی اس فون امپوسیبل تھا سمودھ چلنا یہاں پر وہ کیس نہیں ہے تو چلی شروع کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کی جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ سب سے بہلے نوڈیفکیشن پینل سے نوڈیفکیشن پینل کو ریوامٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک جس طرح سے انڈرویڈ ٹویلو کے اندر یہ نوڈیفکیشن پینل کے آئیکنس بڑے ہیں حالانکہ ویسا شیڈ نہیں ہے لیکن ہاں فول سکرین ہو جاتا یہ نیچے تک انہوں نے اپنے ہی سٹائل میں اس کو ویسا کرنے کی کوشش کی ہے یہ پرسنیزیشن کے اندر آپشن ہے کہ آپ نوڈیفکیشن کے آئیکنس کو راؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں اس کو سرکل سکوائر whatever you want تو میں نے بھی اس کو سرکل فارم میں کر رکھا ہے ایسا ایسا لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہم موبائل ڈیٹا میں کلک کریں گے یہاں پر تو یہی پر ہمیں آپشن دکھائے گئے اور other than that جیسے پرسنل ہات سپوٹ کے بھی یہاں سے ہی آپ directly connect کر سکتے ہیں سکرین شوٹ میں آپ کلک کریں گے تو آپ کو سکرین شوٹ اور سکرولنگ شوٹ اور پارشل سکرین شوٹ جیسی ساری چیزیں یہ دکھاتا ہے اس میں right اور اس کے علاوہ یہاں پر کٹ سپیس آپ کو دیکھنے کیلئے ملے گا جو کے پہلے نہیں تھا اب add ہو گیا ہے other than that اس میں اور بھی جسے میڈیا آؤٹپوٹ آپ کو یہاں پر دکھے گا کہ میڈیا آؤٹپوٹ سپیکر سے ہے یہ ہیڈ فون سے ہے whatever یہ چیز یہاں منشن رہے گی اور ہمارا یہ جو سلائیڈر ہے brightness کا اس کا بھی سائز بڑا کر دیا گیا ہے android 12 کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو یہ notification شیئر کی کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کو directly اندھر جانے کے ضرورت نہیں ہے settings میں Bluetooth آپ یہاں klik کریں گے تو آپ کو سارے options دیکھنے کے لئے مل جائیں گے like that اس کے علاوہ ہم باہر آئے اور volume slider کی بات کریں تو آپ دیکھ سلائیڈر کا look کچھ change ہو گیا ہے اس طرح سے volume slider آپ دیکھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو major changes لیکن material UI کو لے کر اس کو یار کیا گیا ہے that kind of look دینے کی کوشش کی ہے یہ آپ کا power sorry volume rocker ہو گیا اس کے علاوہ آپ جو major changes دیکھنے کے لئے ملیں گے جو settings میں جائیں گے تو یہاں پر آپ بہت سارے personalization is the area جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ android 12 related چیزیں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں جب ہم یہاں جاتے ہیں تو always on display کی بات کریں تو ہم اپنے photos کو یہاں پر اس طرح سے outline pictures میں کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اس کو بھی اب آپ دیکھ یہاں پر کس طرح سے آپ اپنی pictures وغیرہ کو لگا سکتے ہیں اور یہ کافی beautiful لگ رہا ہے مجھے یہ والا aod بہت پسند آیا ہے اور اس کے لابہ patterns ہیں جو اپنی طرح حساب سے pattern بنا کر الگ colors میں الگ الگ ان کو lock screen پر لگا سکتے ہیں paint brush سے shape سے whatever you want بہت سارے options ہیں اس کے اندر اب ہمیں اس میں نہیں جانا کچھ system provided ہے digital clock analogue clock and real new these kind of things are there یہ aod لگا سکتے ہیں اس وی ان display options بھی ہیں کہ power saving ہے اور schedule کر سکتے ہیں پورے دن چلا سکتے ہیں آپ اوکے other than that themes کا option ہے themes میں جا کر آپ themes change کر سکتے ہیں icons کے اندر وہی icons جیسے پہلے real UI میں تھے اسی طرح سے آپ الگ الگ icon pack اس میں use کر سکتے ہیں quick settings کے بھی بھی quick settings میں یہاں پر default square circle window الگ الگ shape میں اس key icons کو رکھ سکتے ہیں other than that ہم یہاں main earth پر آتے ہیں colors is something actually یہاں پر theming engine ہے android 12 کا پوری طرح سے تو اس کو نہیں کیا گیا android 12 آپ کا pixel میں دیکھنے کی اور جو اور کچھ چیزیں ہماری system integrated ہیں ان کے لئے تو بالکل ویسا feel and look تو نہیں دیتا بٹ اس کو رکھ سکتے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی colors ہیں جیسے آپ چاہیں اس کو color دے سکتے ہیں font and displays کے اندر وہ similar طرح کی choices ہیں ایک font کم ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے but overall ویسا ہی ہے fingerprint animations بھی موجود سارے کے سارے ہیں edge lighting میں آپ دو colors اور دیکھنے کے مل رہے ہیں red and yellow blue اس طرح سے الگ الگ colors میں edge lighting کر سکتے ہیں and that spring effect مجھے بہت ہی زیادہ سے اوپر نیسے لے کر جاتے تو دیکھ spring effect vibration ہوتا ہے بہت سلائٹ سا وہ بڑا اچھا use لگتا ہے use کرتے نہیں real me lab کے اندر ساری پرانی ہی چیزیں ہیں in fact smooth rolling option ہوا کرتا تھا جو اب اس میں نہیں دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں overall smoothness تو overall smoothness تو کافی بڑھ گئی ہے device کی مدب لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کو seriously update کیا ہے کسی نئے version پر اور کافی اچھا چل رہا ہے اس کے علاوہ safety and emergency کو لے کر کچھ features اس میں add کیے گئے ہیں آپ تین بار power button کو دبائی اور emergency call کر لی جائے emergency number وغیرہ set کر لی ہیں and other than that اگر ہم بات کریں cameras کی تو yes camera میں بھی ہمیں street mode night mode یہ سب یہ دیکھنے کے لی مل رہے ہیں اور more کے اندر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اور کچھ options دیکھ نیک لی ہیں جس tech scanners اسے زیادہ options تھے پہلے سے آہ ہم یہاں پر mode icons کو rearrange کر سکتے ہیں کس کو اندر لائے سکتے ہیں کس کو mean اس میں لے جا سکتے ہیں and other than that just a second آہ یہ زیادہ options ہی ہیں اس کے icons کو change کر دیا ہے ultra wide wide and zoom پھرا س پھرا کوئی بھی فوٹو بغیرہ scan کر سکتے ہیں ٹیکسٹ وغیرہ کو کیامرا پرفارمنس میں تو میں بہت زیادہ مجھے کوئی ڈیفرنس دیکھنے کے لئے نہیں ملا پرفارمنس پہلے بھی صحیح تھی ٹھیک ٹھاک تھی not the best کیامرا omnivision کا sensor use کیا ہے real برا sensor نہیں لیکن جب compare کرتے آپ سونی ویر کے sensor کے ساتھ ساتھ ریال مجھوٹی ماسٹ ایڈیشن کا سب سے ویک پوائنٹ مجھے کیامرا sensor ہی لگا ہے اس کا back کا کیونکہ it's not that great بیسی picture سے ہی نکال پاتا جسے سونی کے sensors لیتے ہیں تو اگر آپ کو ہوم سکرین اچھا لگ رہا یا پسند آرہ ہے تو میں بتا دوں آپ کہ یہ ہوم سکرین لانچر لگا ہوا ہے اس کو کافی حد تک انرویڈ ٹویلو کی طرح سے یہ چیزوں کو لیتا ہے اور کرتا ہے تو جب اگر ہم اس کے اپنے ہوم سکرین کی بات کریں تو سسٹم لانچر میں بھی ہمیں جلی ایفکٹ دیکھنے کے لئے ملتا ہے جب ہم اس کو موو کرتے ہیں تو یہ مزہدار لگتا ہے یہ ہاں پر آئیکن پاک بھی میرا ڈیفرنٹ لگا ہوا ہے اور ہوم سکرین سٹ اپ بھی ڈیفرنٹ سا ہے اکی ای ای دسکور اپنے آپ سے غیب ہو جاتا ہے دسکور کی سلائیڈ کر رہا ہوں تو ہم نہیں آرہا ہے کیا بگ ہے میں نہیں نہیں اگر اگر آپ کو ہومی آئیکن سکرین مجھے لگتا ہے لانچرز ہم یوز کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو ہوم سکرین اچھا بنانا ہے تو اگر نائیگرا لانچر آلسو دس ون آف مائی فیوری سائٹ نا میں اس پوری طرح سے سیٹ نہیں کیا ہوا ہے بٹ آ یس نائیگرا لانچر آلسو خیر ابھی ہم چلتے ہیں واپس سے سسٹم لانچر پر تو اب بات کریں گے وال پیپر پکھن کی تو جب ہم اس طرح سے پریس کرتے ہیں تو یہاں بھی پورا سب چینج کر دیا گیا ہے اس طرح سے لے آؤٹ کی بات کریں تو لے بدل گیا ہے بلکل اور وال پیپر بہت سارے آٹ کر دی گئے ہیں اس میں یہ لائیو وال پیپر سہیں سٹارٹک ہیں اس طرح سے جس طرح پکسل کے اندر آپ پکر دیکھنے کی مل رہا ہے ویسا تو نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی اچھا ریزائن دیا ہے کافی وال پیپر کا اپشن ہے جو میری سمجھ میں نہیں آیا کوئی بھی فوٹو لو ایک ہی طرح کا ان من پیپر آتا ہے خیر آپ اپنے آل بھرہ سے بھی وال پیپر چوز کر سکتے ہیں تو مور میں جائیں گے اگر ہم سیٹنگز میں تو یہ ہوم سکرین سیٹنگز ہیں بہت سیم تو اوبر آل سموثنس کی بات کریں یا بیٹری لائف کی بیٹری لائف بھی مجھے ٹھیک تھا ملی دیکھ نکلی کائف دن ہو گیا مجھ اس کو کئی دن سے یوز کر رہا ہوں کوئی پرابلم نہیں آئی بیٹری ڈرین ہو رہی ہو یا سمتھنگ لائک پرفارمنس میں نے بتایا آپ کو سموث ہو گئی ہے اور زیادہ آئی لائک ای لائک آئی مزا آئی اس کو اور نفٹی فیچرز جیسے والپیپر میں کلر پکنگ جیسے آپ پر لگا ہے ویسے دم ہو جانا یا دیز آئی ٹھینگز ویچ لکس گوڈ اور ساون گوڈ تو دیز آئی اینیشیل امپریشنز ویڈیو کافی لمبا ہو گیا پلیز اب میں اس کو ختم کرتا ہوں اور اس کے بارے میں اور فیچر میں کچھ بات کریں جو کچھ نئی چیز دیکھنے کے لیے ہمیں ملے گی تو اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے